بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو پاکڈیل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے دوستو آج آپ کو جو انفرمیشن دینے جا رہے ہیں پاکڈیل کے حوالے سے چینل کے حوالے سے وہ ہے ٹربو انجن دوستو اکثر لوگوں کو پتہ تو ہے کہ ٹربو انجن ہوتا ہے لیکن ٹربو انجن کیا چیز ہے یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے نام کا تو پتہ ہے لیکن اس کا مین ورکنگ کیا ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے اس کی ورکنگ پوزیشن کیا ہوتی ہے اور کس جگہ پہ اور کس سپیل لیمٹ میں وہ کام کرتا ہے سو دوستو اکثر لوگ اس خوشی میں تب گاڑی رہے یار یہ گاڑی تو میری بڑی یہ تو ٹربو گاڑی ہے یہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد نہ ان کو ایک شکایت سی ہوتی ہے یار میری گاڑی کا ٹربو کام نہیں کر رہا دوستو ٹربو کا ایک الہیدہ فنکشن ہوتا ہے ٹربو چارجر جو ہوتا ہے اس کا پہلی بات تو ہے کہ ہمارے پاکستان کے روڈز اس طرح کے ہیں نہیں جہاں ٹربو یوز کیا جائے اس میں ایک اور کوالٹی آتی ہے سپر چارجر سپر ٹربو چارجر وہ بیسک ہمارے پاکستان میں تو ٹربو چارجر میں تو آئی ہیں گاڑیاں لیکن سپر ٹربو چارجر میں نہیں آئی ایک اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ الیکٹر کا ٹربو چارجر ہوتا ہے وہ عموماً یہاں تو بالکل نہیں اگر آیا بھی ہے مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن مجھے جہاں تک میری انفرمیشن جو ہے وہ ٹوڈی میں آئی ہے اور اوڈی میں آئی ہے اوڈی میں یہ سسٹم آیا ہے الیکٹر کا ٹربو چارجر سو بیسک بات جو چل رہے تھے ہمارا موضوع جو چل رہا ہے ٹربو چارجر کے حوالے سے باقی تو ہمارے کنٹریز میں نہیں ہے جو گاڑیاں آئی ہیں جو آویلیبل ہوئی ہیں اور جو لانچ ہوئی ہیں یہاں انٹریڈیوس بھی ہوئی ہیں وہ ٹربو چارجر میں گاڑیاں ہیں اور ٹربو چارجر کے حوالے سے کافی لوگوں کو نالیج نہیں ہے اور اگر ہے تو اتنا پورا ڈیٹیلنگ انفرمیشن نہیں ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس سپیڈ لیبیٹ میں یوز کیا جائے گا عموماً سٹی میں یوز کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ٹربو کام نہیں کر رہے اس کا تو اسے ٹربو تو کام نہیں کرے گا سٹی میں فار اگزمپل میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں جب آپ ایک کمرے میں ان ہوتے ہیں کمرے میں ان ہونے کے بعد ایک سیلنگ فین کا سوچ آپ آن کرتے ہیں تو فوری طور پہ تو وہ ہوا آپ کو نہیں دینے لگتا جب تک وہ تھوڑا سا فاسٹ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو ویٹ کرنا تھا اس کے بعد جب وہ فاسٹ ہو جاتا ہے اپنی رننگ پوزیشن میں آ جاتا تو آپ کو ہوا دینے لگ جاتا ہے یہ اس کی مثال ہے لوکل سٹی میں لو سپیڈ میں ٹربو چارجر کام نہیں کرتا ٹربو چارجر کا سسٹم جو ہے وہ انجن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے باہر کی ائر کو فاسٹ طریقے سے سک کرتا ہے سک کرنے کے بعد وہ ڈیلیور کرتا ہے انجن کو اور کمپریشن اس کا زیادہ بڑھ جاتا ہے جب کمپریشن بڑھتا ہے تو پھر وہ اگزاسٹ کرتا ہے فاسٹلی اگزاسٹ کرتا ہے ائر سسٹم تو گاڑی کو سک کرنے کا تو ہوتا ہے فریش ائر کو جس کو عام گاڑیوں میں ائر کلینر لگا ہوتا ہے ائر کلینر فیلٹر بھی ہوتا ہے اس میں لیکن وہ ایک عام روٹین میں جو ہے نا سکنگ پوزیشن اس کے نارملی جیسے آپ گاڑی چل رہی ہے وہ سک کرتا ہے بعد سے ائر اور آپ کے کمپریشن اس کو بڑھاتا ہے لیکن ٹربو کا ایک اڈیشنل کام ہے جو اس میں جو کہہ سکتے ہیں آپ اس میں ٹربائنیں لگی ہوتے ہیں دو ٹربائن ہوتی ہیں یعنی فائنز ہوتے ہیں دو سائیڈوں پہ اس ٹربائن کے اندر فین جو ہوتے ہیں ایک فین سک کرتا ہے ائر کو سپیڈی باہر سے اور ایک جو ہے نا سپیڈی جو ہے نا انجن کو دیتا ہے داکہ وہ ایکسٹر سپیڈ کے ساتھ وہ ائر جائے گی اندر اور ان دونوں پائپ کے درمیان میں ایک انٹر کولر سسٹم ہوتا ہے جسٹ فار اگزیمپل جیسے ایک ایسی کا کننسر یا ریڈییٹر ہوتا ہے تو یہ ائر انٹر کولر سسٹم جو ہے نا ائر کول سسٹم ہوتا ہے یہ اکثر گاڑیوں میں ٹربو چارجر گاڑیوں میں فٹیڈ آتا ہے اس کے بغیر گاڑی نامکمل ہوتی ہے اگر آپ انٹر کولر سسٹم جو ہے نا نہیں انسٹال کرواتے ہیں انسٹالیشن کے بعد اس کی ورکنگ ہوتی ہے ایکسٹر سپیڈ میں جب آپ لانگ روٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ائر کو فاصلی سک کرتا ہے اور آگے کمپریس کر کے انجن کو پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے کسی کسی گاڑی میں تو یہ مینویلی سسٹم ہوتا ہے یہ سسٹم ایک چلتا ہے کسی میں الیکٹرک جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک بٹن ہوتا ہے جب آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو اس کو آپ ایک ایکسٹر سپیڈ لانگ روٹ پہ آپ جا رہے ہیں آپ کی سموتھ روڈ ہے اس کے اوپر آپ اس بٹن کو پش کریں گے پش کرنے کے بعد وہ اس کی ورکنگ شروع ہو جائے گی وہ جیسے اوڈی میں آپ کو میں نے بتایا ہے یا سپورٹس بگھوٹی میں یا اس طرح کی فراری میں اس طرح کی گاڑیوں میں وہ چیز آتی ہے وہ الیکٹرک ٹربو چارجر سسٹم ہوتا ہے بلکہ الیکٹرک سپر ٹربو چارجر سسٹم ہوتا ہے تو دوستو جیسے ہم نے آپ کو یہ انفرمیشن دیئے اسی طرح ٹربو کے حوالے سے جب آپ کو ہم نے انفرمیشن دیئے وہ یہ ہوتی ہے اس کے لئے بھی مینٹینس ضروری ہوتی ہے اس کی مینٹینس یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا بروقت آئل چینج کریں انجن کا انجن آئل جب چینج کریں گے تو دوستو جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ٹربو کے حوالے سے ٹربو اس کی کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں جیسے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہر چیز کے ہوتے ہیں ایک تو آپ لانگ روڈ پہ جس وقت آپ جا رہے ہوتے ہیں دوستو روڈ صحیح ہونا چاہے اگر روڈ صحیح ہے بالکل جیسے موٹر وے روڈز ہیں اس کے اوپر جس وقت آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں ٹربو کو اور وہ اپنی ورکنگ شروع کرنے لگ جاتا ہے اس میں ایک تو آپ کے انجن سموتھ ہو جائے گا ویبریشن ویسے کسی گاڑیوں میں چھوٹے انجن جو ہوتے ہیں ان میں جو ویبریشن ہوتے ہیں وہ ویبریشن بھی ختم ہوتے ہیں انجن سموتھ ہو جائے گا پلس آپ کے مائلیج میں بھی فرق پڑ جاتا ہے تقریب نیر اپوٹ فیفٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا فرق مائلیج میں بھی فیول کنزپشن میں بھی فرق پڑ جاتا ہے ٹربو کے حوالے سے ان کیس آپ پہاڑیوں پہ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو اس وقت پہاڑی پہ آپ جا رہے ہیں دیفنیٹ بات ہے کہ اس وقت آپ کے لوگ ایر میں گاڑی ہوتی ہے اور لوگ ایر میں تربو کبھی بھی اپلائی نہیں ہوتا اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں اس کے تربو کو سٹارٹ کروں اور تربو سے میں اوپر پہاڑی ہوں اور میری گاڑی بڑی سموتھ ہو جائے گی اور بڑی فاسٹ رن ہو کرے گی اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ لوہ سپیڈ میں تربو کبھی بھی اپلائی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ورک کرتا ہے اس کے سیفٹی کے حوالے سے بتا رہے تھے آپ کو ہم آئل اس کے انجین آئل سے یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے انجین آئل کے ساتھ اس کے کچھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اس میں بھی آئل سرکولیٹ کرتا ہے اگر آئل بہت پرانا ہو جائے آپ ویڈن ٹائم جو آپ آئل چینج نہیں کرواتے تو آئل پرانا ہونے کے وجہ سے اس کے اندر کچھ سلور کی پلیٹس ہوتی ہیں کچھ طرح کی ہوتی ہے وہ گسنے لگ جاتی ہیں ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے سیلز لیگ کرنے لگ جاتی ہیں اس کے بیرنگ جو سائیڈ لگے ہوتے ہیں ٹربائن میں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک تقریباً تقریباً میرے اندازہ کے مطابق یہ تیس سے پچاس ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ یہ انسٹال ہوتا ہے مختلف کمپنیوں کے ہوتے ہیں مختلف سسٹم ہوتے ہیں سائز ہوتے ہیں اس میں یہ چیزوں ہم نے آپ کو ساری بتا دی ہیں دوستو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہیں بعض اوقات چھوٹے انجن کو پاور فل بنا دیتا ہے یہ ٹربو فار اگزمپل آپ تین سیلنڈر چھ سو ساٹھ سی سی بھی تین سیلنڈر میں آتی ہے ہزار سی سی سے نیچے نیچے تقریباً گاڑیاں تین سیلنڈر میں آتی ہیں ہزار سی سی سے اوپر جو گاڑیاں وہ فور سیلنڈر اینڈ آباؤو میں چلی جاتی ہیں دوستو میں یہ تو نہیں کہتا ہنڈیٹ پرسنٹ کہ اب ہم کمپیر کریں کہ تین سیلنڈر والی گاڑی چار سیلنڈر والی گاڑی سے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ تو ڈیفنیٹ بات ہے کہ چار سیلنڈر پاور فل سیلنڈر ہوتا ہے فور پسٹن کے ساتھ بڑا انجن اور بارہ سو یا تیرہ سو یا سولہ سو یا اٹھارہ سو سی سی انجن تو ہزار سے نیچے والا انجن آپ لوگ کہیں گے کہ کس طرح آپ اس کو کمپیر کر رہے ہیں پوسیبل ہے کچھ لوگ ہمارے ایسے دوست ہیں کچھ اس میں کمنٹ بھی دے دیں لیکن ہم اس کو ایکوال نہیں کر رہے ہیں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پاور ٹربو چارجر کی وجہ سے جو چھوٹی چھے سو ساٹھ سی سی گاڑیوں میں انجن میں جاپان اسمبلڈ گاڑیوں میں ٹربو سسٹم بھی آیا ہے آٹھ سو سی سی میں بھی آیا ہے تو یہ اس میں اتنی ایک پاور ہو جاتی کہ آپ آن روڈ ان کے ساتھ آپ ٹریول کر سکتے ہیں کہ زیادہ ڈسٹنس آپ کے نہیں رہے گا اور سپیڈ لیمٹ بھی نارمل میں رہے گا سو دوستو امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو اس سے آپ کو نالیج ملے گا اگر آپ کو پسند آئے پلیز لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے سے ہمیں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے پاک ڈیل افیشال کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس طرح کی نیو سے نیو اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے اور نیو سے نیو ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے اپنے حوصلہ مجد ملے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ